کراچی زمینی بلدیاتی انتخاب میں پیپلز پارٹی نے دس میں سے چھے نشستیں لے کر میدان مار لیا کراچی کے پانچ ازلا میں زمینی بلدیاتی انتخاب میں پیپلز پارٹی نے چیرمن کی تینوں نشستوں سمیت دس میں سے چھے نشستوں پر کامیابی حاصل کر کے میدان مار لیا گزشتہ روز چیرمن، وائس چیرمن اور وارڈ ممبران کی دس نشستوں پر زمینی بلدیاتی انتخابات کے لیے پولنگ ہوئی جس میں غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق چیرمن کی تینوں نشستوں سمیت دس میں سے چھے نشستوں پر پیپلز پارٹی کے امیدوار کامیاب قرار پائے گزشتہ روز ہونے والے زمینی بلدیاتی انتخاب میں جماعت اسلامی دو جبکہ پی ٹی آئی اور ازاد امیدوار ایک ایک نشست پر کامیابی حاصل کر پائے راچی کے پانچ ازلا کے زمینی بلدیاتی انتخاب میں پاکستان پیپلز پارٹی نے صدر یوسی تیرہ، ملیر گڈاک یوسی سات سے چیرمن اور ماریپور یوسی تین سے چیرمن کی تینوں نشستیں اپنے نام کی زلہ جنوبی صدر یوسی تیرہ سے پیپلز پارٹی کے مرتضی وحاب نے تین ہزار نو سو انچاس جبکہ کیمالی مالیپور یوسی تین سے پیپلز پارٹی کے ہی سیف اللہ نے پانچ ہزار چار سو چیاسٹ ووٹ لے کر جیت کا جشن منایا ملیر گڈاک یوسی سات سے چیرمن شپ کے لیے پی پی امیدوار سلمان عبداللہ مراد اور وائس چیرمن محمد صلیم ممن نے نو ہزار نو سو باتیس ووٹ کے ساتھ حریفوں کو پیچھے چھوڑ گیا زلہ جنوبی صدر یوسی بارہ میں پیپلز پارٹی کے وائس چیرمن کی امیدوار حامد حسین تین ہزار دو سو ارتالیس ووٹ کے ساتھ سب سے آگے رہ دوسری جانب جماعت اسلامی نے زلہ وستی ناظم آباد یوسی پانچ کا وارڈ تین اور زلہ شرقی جناہ ٹاؤن یوسی چھے کا وارڈ چار جیت لیا ملیر غازی داؤد بروہ یوسی دو وارڈ تین سے آزاد امیدوار محمد عمر نے کامیابی حاصل کی جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیرمن کی امیدوار منصور احمد نے زلہ جنوبی صدر یوسی چھے کی نشست پر فتح سمیٹی زمنی بلدیاتی انتخاب میں کامیابی کے بعد پیپلز پارٹی کراچی کے صدر سعید غنی نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی نے کراچی سمیت سندھ بھر میں زمنی بلدیاتی انتخابات میں کلین سویب کیا ہے اس کامیابی نے ثابت کر دیا ہے کہ مکی واحد عوامی سیاسی جماعت پیپلز پارٹی ہے سید غنی کا کہنا تھا کہ جون کے بلدیاتی انتخابات کے مقابلے میں اس زمنی انتخابات میں عوام نے پیپلز پارٹی کو زیادہ ووٹ دیئے ہیں اب کراچی کی دویدار جماعت اسلامی کو یقین آجانا چاہیے کہ پیپلز پارٹی ہی کراچی کے عوام کی پارٹی ہے سید غنی نے کہا کہ آنے والے عام انتخابات میں پیپلز پارٹی کراچی کی سب سے بڑی سیاسی جماعت بن کر ابرے گی